مدینہ ٹاؤن سے انتہائی افسوسنا خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر یاسر ولد ناصر محمد ریاض ولد محمد لطیف اور ناملوم افراد نے مسیحی بیٹی کو اگوا کر لیا مسیحی بیٹی کی والدہ ربینہ ندیم نے تھانا مدینہ ٹاؤن میں درخواست جمع کروائی جس میں اس نے بتایا کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں اور میری بیٹیاں بھی کام کرتی ہیں جو بھی اس مائے کو صبح نو بجے کام پر جا رہی تھی کہ رسول پاک روڈنرس ارنور ٹاؤن گارڈن میں بیٹیاں پہنچی تو چار کسنا ملزمان رکشا میں آئے اور میری بیٹی سبا جس کی عمر تقریبًا پندرہ سال ہے کو برائے زنہ غرام کاری اگوا کر کے لے گئی جن کو جاتے ہوئے تارک ولد اقبال آمل ولد دانیال جو کہ دعوت کالونی کے رہائشی ہیں نے دیکھا لہٰذا میری بیٹی کو بازیاب کروایا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تھانہ مدینہ ٹاؤن کی پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے جبکہ ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے فیصل آباد کے سماجی رہنمان لالا روبین نے کہا ہے کہ فیصل آباد مسیحی بچیوں کے اگوا کا گرد بن چکا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اب کمزور لوگوں کے لیے بھی عدالتیں چوبیس گھنٹیں کھولنی پڑیں گی اور اعلیٰ احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مسیحی بیٹی کو بازیاب کروایا جائے ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے